اسلام بالوں کے سمارنے کا نام نہیں اسلام دھاڑی کے سمارنے کا نام نہیں ہے یہ سنت ہے اسلام نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ سنت اسلام سے جوڑتی ہے روزانہ غسل کرنا سنت ہے لیکن اسلام نہیں ہے وائٹ نوٹ کیا جائے بڑی بارک بات کر رہا ہوں سر کو تیل لگانا سنت ہے لیکن اسلام نہیں ہے اگر کوئی شخص تیل نہیں لگایا تو آپ اسے مسلمان نہیں ہے نہیں کہہ سکتے یا جتنے دھاڑی کاٹ کر بہتے ہیں سنت کے خلاف کام کر کے بہتے ہیں لیکن آپ کو پوچھو تو آپ بولیں گے مسلمان ہے ہے کہ نہیں ہے مسلمان جو دھاڑی کاٹے ہیں ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں ہے کہ نہیں ہے بھئی میں نے پوچھا تیرے چہرے پر دھاڑی نہیں ہے تو مسلمان کیسے تُو نے آج فجر پڑی نہ زہر حصر نہ مغرب تھی مجھ سے تُو کسی کا مرید بھی نہیں ہے پھر مسلمان کیسے میں نے پوچھا ماں باپ سے جھگل کے تُو نے دوسرا کمرہ لے لیا دوسرے گھر کو لے کر بسے رہ کر رہا ہے مسلمان کیسے وہ رمضان تو خران پلا تھا اب تک خران نہیں پلا مسلمان کیسے میں نے پوچھا تُو جمعہ کی نماز بھی رہ پڑا مسلمان کیسے تُو نے کسی کو خیرات نہیں دی مسلمان کیسے پیسے رکھ کے حج رہ کیا مسلمان کیسے تو جواب ملا جسم تو مسلمان نہیں لیکن دل تو مسلمان ہے مسلمانیت کا تعلق خلب اسے ہے بات سمجھے کے نہیں سمجھے خلب پاک ہے تو سب پاک ہے ورنہ سب بیکار ہیں حج کو پہنچ گئے مولانا کعبے کا تواف کر رہے ہیں بہترین تواف کر رہے ہیں دعا پہ دعا دعا پہ دعا ہم نے پکڑ کے پوچھا نبی کے تعلق سے کیا خیال ہے پلٹ کر جواب دیا وہ ہماری طرح بشر تھے ہم نے کہا تُو مسلمان نہیں ہوا ہے حالانکہ کعبے کے سامنے ہیں کعبے کا تواف کر رہا ہے چہرے پر داڑی بھی ہے جو ماں بھی پڑا ہے نمازیں بھی پڑا ہے ماں باپ کو ساتھ لے کر آیا ہے بیوی بچوں کے ہاں خدا کر رہا ہے سارے کام اس کے پاس ہے ظاہر بھی پاک ہے اچھائی پہ اچھائی ہے نیکی پر نیکی ہے خیر پہ خیر ہے بلے پہ بھلا ہے پھر بھی ایمان میں خطرہ ہے کیونکہ دل نا پاک ہو چکا ہے اور دل کو پاک کرنے کا نام سوشیت ہے اولیاء اللہ ظاہر کو پاک کرنے نہیں دل کو پاک کرنے کے لئے تشریف لائے ہیں کس لئے تشریف لائے ہیں بولیے بھائی دل کو پاک کرنے کے لئے اسی لئے میں یوسف شریف بابا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں بس تبلغی جماعت کے لوگ بیٹے برا مطمانی آپ بھی جائیے ہلیاز بھائی کی نگرانی میں دعوت دے رہا ہوں یوسف شریف بابا کے پاس میں گیا دیکھا کہ جمعیرات کے دن کافیروں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے میں ان کو پوچھا مسجد کو نہیں آتے آپ لوگ ولی کی بارگاہ میں کیوں آتے ہو کہا مسجد میں اگر جائیں گے تو امام صاحب مسجد کو دھونے کا فتوہ دیں گے ناپاک آ گیا ہے مسجد دھو دو کیونکہ امام کا کام ظاہر کو دیکھنا ہے ظاہر کو دیکھا تو فتوہ دے گا اللہ کا ولی ظاہر کو نئی باطن کو دیکھ کر فیضیاب کرتا ہے اسی لئے اللہ کا فضل لینے کے لئے مسجد کو نئی اللہ کے ولی کے پاس آ رہا ہوں یہ کافر کہہ رہا ہوں یہ کافر کی بولی ہے تو پتا چلا اولیاء اللہ صرف مسلمان کوئی نہیں غیروں کو بھی نواز دے ہیں سب کے لئے ہم کی دروازی شاعت کا دروازہ کھلا ہے آپ بات سمجھ گئے آج ہم دل کو پاک کریں گے یہ پاک ہے تو سب پاک